بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام حمد سبدر ہے اور میں ڈی ای میتھمیٹکس کے ساتھ آگے میں حاضر ہوں آج سے ہم ڈی ای میتھمیٹکس کلاس فرسٹ ایر جو آپ پاس ہے جس کا کورس کورٹ ہے وان ٹو تری وان وان تری آج ہم اس کا چپٹر ون سٹارٹ کریں گے اور ہم اس میں جو ہے نا ایمپورنٹ قویشن جو ہے ایکسسائز کو وہ سوال کریں گے تو قویشن نمبر ون ایکسسائز ایکسسائز چپٹر ہم ون سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایکسسائز ون پر ون ہے اور آگے پاس جو قویشن مبوان ہے اس میں ہے سال دا فارم ایکسن بائی یوزنگ فیکٹریزیشن تو آپ نے فیکٹریزیشن میتھڈ کے تھو آپ نے اس ایکسن کا سلویشن فائنڈ کرنا ہے سلویشن میز کہ آپ نے اس کے آہ روٹس فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اسے سٹینڈرڈ فارم میں لاتے ہیں تو سٹینڈر فارم بس یہ ہوتی ہے اے ایکس کے پلس بی ایکس پلس سی اس ایکول دو زیرو تو آپ نے سب سے پہلے ایکویشن کو اس فارم میں لانا ہوتا ہے فیکٹریز کرنے سے پہلے ٹھیک ہے تو یہ سٹینڈر فارم ایکویشن نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں سے جو یہ فریکشن میں فائیو ہے اسے ختم کرنا ہے تو فریکشن میں فائیو کیسے ختم ہوگا اگر آپ بات کریں یہاں پہ یہ سنگل ٹرم ہے تو اس کے ساتھ یہ فائیو یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جب یہ فائیو یہاں پہ ڈیوائیڈ تو ادھر آ کے ان دونوں سے کیا ہوگا ملٹی پلے تو یہ ایک پس بن جائے گا فائیو انٹو تھری ایکس کیر مائنس ون is equal to one انٹو one مائنس ایکس آ گیا تو یہاں پہ دیکھیں فائیو یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا ادھر آ کے دونوں سے کیا ہو جائے گا ملٹی پلے ابھی نیکس ٹیپ میں آپ نے اس فائیو کو اندر دونوں سے کیا کرنا ہے ملٹی پلے تو فائیو کو جب 2x کیر سے کریں گے تو بن جائے گا 15 انٹو ایکس کیر ٹھیک ہے فائیو کو جب ون سے کریں گے تو v1 آ جائے گا اس اکیوڑا اگر پاس 1 ہے تو ون ونز اے ون اور ون ملٹی پلے مائنس ایکس تو آپ پہ سانسر کیا آ جائے گا یہاں پہ مائنس ایکس آ بیا ہم نے یہاں فائیو کو دونوں سے ملٹی پلے یہاں ون کو دونوں سے ملٹی پلے کر دیا تو اس ایکلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے ان دونوں کو جو ہے نا اب لیپ سیڈ شیفٹ کرنے کا اور ایک طرف بنانے اپنے زیرو سٹینڈ فارم میں ٹھیک ہے یہ بن جائے گا اگر پاس ففٹین انٹو ایکس کا سکیر اور دیکھیں یہ والی ویلی ادھر مائنس ہے اس طرف آکے ہو جائے گی یہ پلس ہو جائے گی پھر اگر پاس مائنس فائیو ہے اور یہ پلس ون اس طرف آکے ہو جائے گا مائنس ون is equal to اگر پاس کیا آ جائے گا زیرو آ گیا تو اگر پاس یہاں پر دیکھیں ففٹین ایکس کیر آ گیا پلس ایکس آ گیا اور ان دونوں کو ایڈ کریں سیم سائن ہے ایڈ ہوں گے سائن مائنس ون آئے گا equal to آ جائے گا اگر پاس زیرو تو دیکھیں آپ نے اسے سٹینڈ فارم میں convert کر لیا اس میں اگر پاس ہے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس ایس ایکول دو زیرو تو اے کی ویلی ففٹین ہے بی کی ون ہے سی کی اگر پاس کہہ ہیں مائنس سکس ہے یہ اگر پاس سٹینڈ فارم میں convert ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کی mid term break کرنی ہے factorization method use کرتے ہو اس کی mid term break کر کے آپ نے یہاں سے x کی دو values فائنڈ کرنی ہے وہ اس equation کیا ہوگا solution set ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم a کو c سے کرتے ہیں multiply تو دیکھیں 15 ہے یہاں minus 6 ہے multiply کرنے سے یہ answer آتا ہے minus 90 اور درمیان مقبض کیا ہے plus 1 ہے minus 90 اور plus 1 تو اب یہ آپ نے numbers کا pair لینا ہے دو number لینا ہے انہیں multiply کرنے سے answer آنا چاہیے minus 90 انہیں add 7 سے answer کہانا چاہیے 1 آنا چاہیے تو ہم اس میں table بناتے ہیں اگر میں 45 کو 2 سے کرتا ہوں multiple ہے تو میرے پاس کیا آتا ہے 90 آتا ہے لیکن یہ اگر میں اس میں سے minus کروں تو 43 بنتا ہے add کروں 47 ہمیں plus 1 چاہیے تو ہمارے پاس یہ دو number نہیں ہوں گے اس طرح اگر میں 3 سے divide کروں تو 3 سے یہ 30 time divide ہوگا ٹھیک ہے لیکن ان کا جو difference ہے 27 ہے ہمیں کہہ جیے plus 1 چاہیے 4 سے divide کریں تو 4 سے نہیں ہوتا divide 5 سے کریں تو 5 ونزہ 5 اور 5 ونزہ 40 تو یہ اگر پاس 18 ونزہ 90 ہوتا ہے لیکن ان کا difference 13 ہے ہمیں plus بن چاہیے 6 سے divide نہیں ہوتا بلکہ 6 سے ہوتا ہے 6 ونزہ 6 اور 6 ونزہ 30 تو یہ اگر پاس بن گیا دیکھیں ان کا difference بھی نکالیں تو 9 بنتا ہے ہمیں کہا چاہیے plus 1 چاہیے تو یہ بھی نہیں ہوں گے پاس 7 سے ہوتا ہے 8 سے ہوتا 9 10 زگیا ہوتا ہے 9 اگر اس pair کو چیک کریں آپ 9 اور 10 کو تو multiply سے 9 کیا آتا ہے ان کا difference کیا ہے 1 ہے تو اگر پاس یہ pair of number ہوگا جس سے اس کی میٹم بریک ہوئی ابھی دیکھیں ان میں سے ایک number ہونا چاہیے plus میں ایک ہونا چاہیے کس میں minus میں تب ہی ہمیں minus 90 ملے گا تو اگر ہم بڑا نمی لیں گے plus میں چھوٹا ہمیں minus میں تو ہمیں ملے گا minus 90 ان کو سال کرنے سے کیا ملے گا plus 1 تو یہ دونوں number ہمارے پاس حاصل ہو جائیں گے اس کے بعد یہ یہاں پہ اسے replace کرتے ہیں یہ بن جائے گا اگر پاس 15 x پلس اگر پاس آ جائے گا 10 x minus 9 x minus 6 equal to 0 دیکھیں اب ان کو اگر میں سال کروں 10 x minus 1 x تو اگر پاس plus 1 x آ جائے گا ٹھیک ہے تو کامل لیتے ہیں next time یہاں سے ان دونوں میں سے کامل آ رہا ہے اگر پاس 5 x تو 5 x کامل لیں تو بن جائے گا 5 3 is a 15 into x کامل چلا گیا x آ گیا اور 5 2 is a 10 اور x کامل چلا گیا ٹھیک ہے 5 x کامل لی ہے یہاں سے یہاں سے ایک تو دونوں میں سے minus کامل آ رہا ہے دوسرا دونوں میں سے 3 بھی کامل آ رہا ہے تو 3 3 is a 9 into x آ جائے گا plus کیونکہ یہ دونوں میں minus ہوئی تھی minus کامل لیا تو دونوں میں اندر پلس ہو جائیں گی اور 3 2 is a 6 equal to 0 دیکھیں یہ دونوں بسیم آ گئے تو اب پاس یہ بن جائے گا 5 x minus 3 into 3 x plus 2 equal to 0 آ گیا تو اب ہم دونوں کو الگ الگ 0 کرتے ہیں تو بن جائے گا پاس 5 x minus 3 equal to 0 یہاں سے 3 x plus 2 equal to 0 تو ہمارے پاس جب 5 x ہے equal to آ جائے گا plus 3 کیونکہ یہاں minus تھا تو ادھر آ کے پلس ہو جائے گا اور x ایک پاس آ جائے گا 3 divided by 5 5 وہاں multiply ہے ادھر آ کے divide جائے گا تو ہمارے پاس ایک root یہ آ گئی یہاں سے x کی دوسری پر نکالتے ہیں تو 3 x is equal to آ جائے گا ایک پاس minus 2 اور x ایک پاس آ جائے گا minus 2 over 3 تو ہمارے پاس دوسری root ہمارے پاس کیا آ گئی minus 2 by 3 یہ plus تھا ادھرہ کے minus ہو گیا 3 multiple جائے گئی divide تو ہمارے پاس یہاں پہ solution set ہمارے پاس کیا آ گیا یہاں پاس آ گیا minus 2 by 3 اور 3 by 5 تو ہم نے یہ question solve کر لیا exercise 1.1 question 1 کا 5th part solve کرتے ہیں یہ question بھی آپ نے by using factorization method solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس equation given ہے سب سے پہلے آپ اسے لیں گے standard form میں تو اسے solve کرتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس دو method ہیں ایک method یہ ہے کہ آپ ان تینوں کے lcm سے سب کو multiply کرتے ہیں تھوڑا سا length method ہے دوسرا method یہ ہے کہ جیسے اس طرف single term ہے آپ اس طرف بھی solve کر اس طرح single term بنائیں جب single term بن جائے گی پھر آپ اسے cross multiply وہاں سے equation بن جائے تو ہم اسی method solve کرتے ہیں تو دونوں کا یہاں پہ lcm بنے گا x minus one اور ساتھ آ جائے گا اگر پاس x plus two یہاں پہ lcm آ گیا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں چونکہ دونوں different number lcm میں تو اس میں cross multiplication ہوتی ہے four ہوگا پاس multiply x plus two سے ہو جائے گا یہ پھر minus درمیان میں کرتے ہیں تو یہ بن جائے پاس four x plus آ جائے four two eight پھر minus آ جائے five x minus plus five one five آ جائے ٹھیک ہے چونکہ باہر minus ساتھ اندر دونوں sign change ہوگے divide میں آپ نے اسے کرنے simply multiply x multiple x تو بن جائے x اس کو جب two سے کریں گے بن جائے پاس two x minus one کو x سے کریں گے تو اقپس آ جائے گا minus x minus one کو two سے کریں گے تو یہ بن جائے plus minus two is equal to three over x آگئے ہم نے multiply کر دیا اب دیکھیں یہ four x ہے یہ minus five x ہے تو اس answer اقپس کیا آ جائے گا minus x آ جائے اور یہاں پہ eight plus x دیکھیں ہم نے یہاں پہ دو terms تھی ہم نے اسے single term میں convert کر دیا جب single term میں convert ہو جائے پھر آپ کریں گے cross multiply تہی ان دونوں سے x ہو جائے گا تو یہ بن جائے پاس three into x square plus x minus 2 آگی جائے اور is equal ہو جائے x into minus x اور plus آگپس کیا آجائے گا 13 تو یہ دونوں آپس سے multiple ہوگا equal to یہ دونوں multiple ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد 3 کو اندر multiple کرتے ہیں یہ بن جائے گا پاس 3x square plus 3x اور minus 3 to 6 آجائے گا is equal to جب x کو ان دونوں سے کریں گے پہلے x کو minus x بن جائے گا minus x سکیر پھر x کو 37 بن جائے گا پاس 13x آجائے گا تو یہاں ہم نے 3 کو دونوں سے ملٹیپلی کر دیا اب ان کو شفٹ کرتے ہیں یہ بن جائے گا پاس 3x square اور یہ minus ہے اس طرف آگے بن جائے گا plus x square آجائے گا ٹھیک ہے plus 3x ہے اور یہ plus 13 ہے تو اس طرف آگے جائے گا minus 13x minus 6 is equal to 0 آگیا 3x square plus 1x square تو answer آگ پاس آجائے گا یہاں پہ 4x square ٹھیک ہے اور ان دونوں کو سارو کرنے سے آگ پاس آگ 10x اور minus 6 is equal to 0 تو یہ آگ پاس standard form آگئی آپ اس میں 2 کامل لے سکتے ہیں دونوں میں سے 2 تینوں میں 2 کامل آرہا تو جب 2 کامل لیں گے تو بن جائے گا یہاں پہ 2x square minus 5x minus 3 equal to 0 ہم نے ان تینوں میں سے 2 کامل لیا ہے یہاں جب کامل لگے 2x square یہاں سے 2 کامل جائے گا تو minus 5x یہاں بن انسل ہو جائے گا اور آپ پس equation آ جائے گی 2x square minus 5x minus 3 equal to 0 یہ equation بانگئی یہاں پس standard form آگئی ابھی آپ کیا کرنا ہے اس کی midterm break کرنی اور آپ نے x کے دو answer نکال لیں تو دیکھیں یہ 2 ہے اور یہ minus 3 ہے تو اس سے answer آگ پس آرہ ہے minus 6 اور دنمیان میں minus 5 ہے اب اپنے دو نمبر لینے انہیں multiply کرنے سے minus 6 ہے تو اگر میں 6 1 6 کروں تو multiply سے 6 آرہ ہے ان کا difference 5 ہے لیکن اب اس میں سے ایک نمبر ہوگا پلس میں ایک کیا ہوگا minus میں اگر میں یہ نمبر مائنس میں اور یہ پیر آگیا کے پاس یہاں اس کی میٹر بریک کرتے ہیں یہ بنجھے گا 2 x کی ہے ٹھیک ہے minus 6 x اور پلس آپ اسے 1 x بھی لکھ سکتے ہیں اور just x بھی لکھ سکتے ہیں اور minus 3 equal to 0 یہ 1 ہے آپ اس 1 x کی فار میں just x بھی لکھ سکتے دونوں کی ہیں ٹھیک ہیں تو یہ بن گیا 2 x plus 1 اور ساتھ آجائے x minus 3 equal to 0 ٹھیک ہے تو 2 x plus 1 equal to 0 ہو جائے گا یا پھر x minus 3 equal to 0 تو یہ سے دیکھیں x کی value 3 مل گئی ایک روٹ یہ آگئی یہ x کی value فائن کر جائے تو اگر پاس آجائے 2 x is equal to minus 1 چونکہ یہ plus 1 تھا ادھر آگئے minus 1 ہو گیا اور x آگئے آگئے minus 1 over 2 چونکہ 2 multiple ہے تو ادھر آگئے divide تو ہمارے پاس یہ دوسری root آگئی تو سلویشن سیٹ ہے وہ آگئے پاس minus 1 by 2 اور اگر پاس گیا 3 آگئے یہ ہم نے question solve کر گیا exercise 1 plus 1 question 1 کا 6 part ہے جو very very important ہے ٹھیک ہے اور اکثر paper میں آتا ہے تو یہ تھوڑا سا different question ہے باقی questions کے نسبت تو اس میں دیکھیں تو اسے آپ دو طرح سے solve کریں ایک آپ اس طرح سال کرتے ہم سال کو cross multiple سے equation بنا لے تو تھوڑا سا مشکل ہے ایک اور method ہے جس کے ذریعے آپ دیکھیں وہ term جس میں x variable ہے ساری left side پر باقی right سار سار پر دیکھیں ہمارے پاس یہ term میں اس میں x variable آ رہا تو یہ پہلی left side ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ 1 over x اس سے بھی left shift کریں گے تو یہ بن جائے 1 over a plus b plus x اور یہ دیکھیں plus ہے اس طرح کیا آجائے گا minus جائے is equal to one over a plus one over b آجائے as ڈی ہم نے اس last term کو ادھر shift کر دی ہے یہ پلس تھی رکھا جائے گی minus جائے گی یہاں بھی lcm لیتے ہیں تو left side پر دونوں کا lcm میں وہ بنے گا پاس x into a plus b plus x یہ lcm بن گیا کیونکہ دونوں ڈیفرن نمبر ہیں یہ پورے نمبر minus 1 کو کریں گے اس ساری term سے minus 1 into a plus b plus x is equal to یہاں پہ ان دونوں کا lcm بن گیا a b تو b plus a a cross multiple next time یہ بن گیا پاس x x ہی رہے گا یہاں minus 1 کو اندر تینوں سے multiple لگ کریں تو چونکہ باہر minus sign ہے تو اندر تینوں کے sign کیا ہو جائیں گے change تینوں دیکھیں values plus میں تو کیا ہو جائیں گی minus بن جائے minus b اور minus x divide میں جو پاس ہے اسے ملڈی کا کریں تو بن جائے پاس ax اسے اسے کریں گے تو بن جائے پلس b x x x x سے کریں گے تو بن کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں یہ دیکھیں جب x ہے اندر ملڈی پلس x میں cancel ہو گئے تو اوپر رہ گیا minus b ٹھیک ہے تو یہ رہ گیا پاس minus b divide میں اسے ری رہن کرتے یہ بن جگہ پاس x x plus x plus b x آگیا اس equal جگہ a plus b divided by a b آگیا نیچے والی value کو rearrange کی x پہلے اور اوپر ہم نے یہ cancer ہوگی تو یہ as it is نیچے آگیا ابھی دیکھیں ان دونوں میں سے minus کامل آرہے جب اندر آجائے a plus b divided by x plus b x is equal to a plus b over a b minus کامل لے کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں سے minus 1 کامل لی ہے ان دونوں جب minus کامل لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں سے کیا کیا ملی ہے minus 1 کے ساتھ a plus b multiply is divide ہو جائے گی تو اوپر رہ جگہ minus 1 over x plus x plus b x آجائے گا از اس کے نیچے ساتھ divide یا پھر آپ اس طرح بھی 1 over a plus b کی فارم میں divide کر سکتے ہیں multiply here divide ہو گیا یہ value ہے یا multiply ہو رہی تھی تو ہم ادھر لے divide کر دی اب دیکھیں یہ اس سے کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا بن جائے اکپاس minus 1 divided by x plus bx is equal to 1 over اکپas کیا آجائے ab اس طرح بھی single term اس طرح بھی single term کرتے cross multiply 1 کو کریں گے ان تینوں سے multiply تو بن جائے x care plus x plus bx اور جب ab کو minus 1 سے کریں تو equal to آجائے minus ab اب minus ab شفت کرتے ہیں یہ بن گا اکپاس x care plus x plus bx اور plus ab equal to اکپاس کیا جائے گا 0 آجائے گا یہاں سے دیکھیں ہمارے دونوں میں سے x کامل لیں گے تو ہمارے پاس آجائے x into x plus a آجائے گا plus ان دونوں میں سے b common آرہ تو بن جائے گا اندر x plus a is equal to 0 یہاں سے x common تو x رہ جائے x common گیا a رہ گیا ان دون میں سے b common x plus a رہ بن گئے ان کو الگ لگ 0 کرتے ہیں x plus a is equal to 0 x plus b is equal to 0 تو یہاں سے x کی value آجائے گی منس سے ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک کی لگ آجائے گی منس b آجائے گی تمہارے پاس یہاں پہ solution set آگ پاس آگیا منس سے اور سات کے آجائے گا منس بھی یک بس کے آگیا آنسر آگیا